ٹیم وہ ہاتھ ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے چھے دن مسلسل سردی کی راتوں میں گزارے اور فائنلی جو انہوں نے نظرانہ یہاں پر ٹیورسٹس کے ساتھ مقامی عوام کے لیے پیش کیا ہے ان کو بہت بہت مبارک ہو پہلے تو اس کی کمپلیشن کے لیے اور اس ٹیم کی خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی ٹیم ہے جنہوں نے آسے چار سال پہلے ایک لیمبرگینکار بھی بنائی تھی انہوں نے تاج محل بھی بنائے ہیں پر سب سے پہلے یہ نہیں جاننا چاہوں گے کہ محنت کی اتنی لگی محنت تو آپ کے جہروں سے ہی دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ جس طرح کا آپ کا یہ کونسپٹ رہا ہے کیا کونسپٹ لے کر مطلب لوگ جو ہے اپنے پیشن کو لے کر اپنے شوق کو پالنے کے لیے کچھ بھی کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں آپ کا یہ جو شوق سنو میں تھن میں کاپنے کا تب بھی اپنے جنون کو گیوپ نہیں کرنے کا کہاں سے آتی ہے یہ مطلب بس اللہ کا شکر ہے جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے مطلب نہیں آپ کر سکتے ہو ایسا مطلب ایسا نہیں ہم گیوپ کریں گے ویسی بات نہیں ہے بچپن سے ایسا مطلب سیکھا ہے کہ محنت کریں گے تو اس کا فل تو ٹھیک ہی رہتا ہے تو ویسے ہی آج بھی ویسا ہی ہوا تو بہت مشکلوں کا سامنا کیا ہمیں تو آپ نے خود بتایا کہ ہمارے فیسے ہی دکھتا ہیں مطلب شاید گھر والے پہچان بھی نہیں پائیں گے ہمیں تو گھر والے بلکل نہیں پہچان پائیں گے وہ تو بھگائی دیں گے بھگائی دیں گے ناظرین میری کیمرا پر سن دکھائیں گے آپ کو کہ زیادہ کلوز تصویر ان کی آئیز کی دیکھیں گے صاف طور سے محلت دیکھ رہی ہے رانی نوز اور آنکھوں میں آنسو لیے جو خوشی کے آنسو ہے وہ کافی زیادہ جلک بھی رہے خوشی بھی جلک رہے لیکن اس ٹیم کی خاص بات کشمیر کے ہاتھ ہو اور کچھ انوخہ نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کشمیر سے جڑا کئی سارا ایسا ٹائلنٹ ہمارے بیچ میں موجود رہتا ہے جس کو ہم ایکسپلور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو بتا دو جل بڑگام کے قرال پورا علاقے سے تعلق رکھنے والے کچھ ایسے نوجوان جنہوں نے پورے کشمیر میں جو اپنے ٹائلنٹ کا مظاہرہ اس طرح سے کیا ہے کہ یہ جو میرے پیچھے آپ سنوکارٹ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ جو گوڑا سنو پر بنا ہوا ہے اب تک آپ نے سنو مین دیکھا ہے لیکن سنو گوڑا پہلی بار دیکھنے کو ملے تو اس سے خوبصورت سے یہ بات کیا ہو سکتی ہے یہ ہندوستان کی ڈائیورسٹی کو جس طرح سے رپریزنٹ کرتے ہیں کیا ہے آج کی یہ جو آپ نے بنایا ہے سنوکارٹ اس کے پیچھے کیا کچھ تھیم رہا ہے تھیم تو بس اتنا ہی رہتا ہے کہ باہر کے لوگ آئے جیسے کہ ٹورسٹ آئے وہ یہاں سے اٹریکٹ ہوئے یہاں کے لوگ اسے مطلب ملے جلے ہم کو بھی لگے کہ ہم ایک ہی ہے آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جس طرح کے نوجوانوں میں جو ہے گیوپ کرنے کا جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا کہ گیوپ کو لے کر بہت ساری سٹوریز ہوتی ہے لیکن یہ پلان کرنے میں کچھ وقت لگا آپ کو کب سے پلان کر رہا ہے کہ سون مرک جانا ہے وہاں پر ایک الگ ٹورسٹس کے لیے ایک الگ سی چیز بنانی ہے ایک الگ سیل فی پوائنٹ مقرر کرنا ہے ایس ای ٹیم کیس کس طرح سے یہ کارڈینیشن ہوتی ہے اور کب سے کتنا ٹائم لگائے آسل میں ہم لاس ٹائم پچھلے سال کا ہمیں پلان تھا کہ یہ بنانے کا پھر لاس ٹائم اتنی برف ہو ہی نہیں تھی پھر اس بار فروری میں گھری ہے پچھلے ہم لگ بھرک تین مہینے سے ہم ویٹ کر رہے ہیں برف کب گھری کیا زبیر بھائی نے پہلی بتایا تھا جیسے بھرف پڑے گی ہم جائیں گے سو نمبر ہمیں یہ کرنا ہے ہم نے بولا ٹھیک ہے بس بھرف کا ویٹ کر دے کر دے کر دے کر دے پھر زبیر بھائی ہم سے ایک دن پہلی آئے تھے تھوڑا مجھے کام تھا پھر اس کے بعد ہم بھی آئے اس کے بعد میں ہی آئے انہوں نے تھوڑا آدھا کام اس میں نپٹایا تھا جب ہم بھی آئے انہوں نے بولا سرج بہت ہے جب ہم بھی آئے کام سے کام مائنس اکیس تک گیا رات کو